سابق نگران وفاقی وزیر معروف بزنسمن اور لیک سٹی کے روح روان گوھر اجاز نے بجلی پیدا کرنے والی غیر ملکی کمپنیوں یا آئی پی پیس سے ہوئے غیر حقیقی اور عوام دشمن معاہدوں پر نظر سانی کا مطالبہ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی ان سرناک معاہدوں کی وجہ سے اپنے بل میں فی یونٹ چوبیس روپے اضافی دینے پر مجبور ہے انہوں نے کہا کہ اسی وجہ سے اس وقت بجلی کا بل ہر گھر کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے شہباز شریف حکومت کے موجودہ وفاقی وزیر توانائی عویس لغاری کو مخاطب کرتے ہوئے گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ وزیر موصوف نئی نچکاری سے پہلے آئی پی پیس محاہدوں کے حوالے سے قوم کو مطمئن کریں کیونکہ بجلی کے بلوں نے عوام کا کچھو مر نکال کر رکھ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پچھلے دو سال میں تیس ہزار چار سو میگا وارڈ پر مبنی آئی پی پیس کی پیداوار کردہ بجلی میں سے پچاس فیصد سے بھی کم بجلی استعمال ہوئی ہے گوھر اجاز کا کہنا تھا کہ پانچ ہزار میگا وارڈ کے درامدی کوئلے سے چلنے والی آئی پی پیس پاور پلانٹس نے گزشتہ دو سال میں پچیس فیصد سے بھی کم صلاحیت کا استعمال کیا ہے ان کے مطابق پچیس فیصد کم کپیسٹی پر چلنے کے باوجود آئی پی پیز فول کپیسٹی چارجز کے نام پر چھ سو بانوے عرب روپے وصول کر رہی ہیں اسی طرح ونڈ آپریشنز پچاس فیصد سے کم ہیں لیکن فی یونٹ اضافی چارجز کے ساتھ ایک سو پچتر عرب روپے وصول کیے جا رہے ہیں اسی طرح آر ایل این جی کے پچاس فیصد کم صلاحیت پر چلنے کے باوجود آئی پی پیس کو ایک سو اسی عرب روپے ادا کیے جا رہے ہیں گوھر اعجاز نے سوال کیا کہ یہ ایک قومی علمیہ نہیں تو اور کیا ہے کہ آئی پی پیس سے کیے گئے معاہدوں کی وجہ سے پاکستان کے چوبیس کروڑ عوام سے سالانہ دو ہزار عرب روپے وصول کیے جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ملک سے محبت کرنے والا کوئی بھی بائزد شخص آئی پی پیس کے معاہدوں کی حمایت نہیں کرے گا گوھر اعجاز کا کہنا تھا کہ میرا یہ یقین ہے کہ آئی پی پیس معاہدوں پر نظر سانی تک ملک آگے نہیں بڑھ سکتا بجلی کے ان نرخب پر نہ تو انڈسٹری چل سکتی ہے نہ گھرین السارفین اتنے بھاری بل دے سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ قوم کو یہ بتانا ضروری ہے کہ بند بجلی گھروں کو دو ہزار عرب سالانہ ادائیگی کے ذمہ دار کون لوگ ہیں یاد رہے کہ آئی پی پیس معاہدوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی پیدا کرنے والا ملک بن چکا ہے اس وقت گھرین سارفین کو بجلی ساٹھ روپے فی یونٹ سے بھی زائد کے حساب سے چارج ہو رہی ہے کمرشل سارفین کو بجلی اسی روپے فی یونٹ جبکہ انڈسٹریل سارفین کو چالیس روپے فی یونٹ مل رہی ہے گوھر ایجاز کا کہنا تھا کہ اس صورتحال میں اگر آئی پی پیس معاہدوں پر نظر سانی نہ کی گئی تو پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا سنتے بند ہونے کے قریب آ چکی ہیں پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ تئیس سو عرب روپے تک پہنچ گیا جس میں سے دو ہزار عرب روپے سے زائد کپیسٹی پیمنٹس کی مد میں ادا کیے جانے ہیں آج مہنگی ترین بجلی کی بڑی وجہ یہی آئی پی پیز ہیں اور آئی پی پیز کے ساتھ کپیسٹی پیمنٹس کے معاہدے ملک میں معاشی بوران کا بڑا سبب ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا